اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ آج میں آپ کے لئے ایک بہت اچھی اور انفارمیشن ویڈیو لے کر رہا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ کیو ایس آپ کیسے بن سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا فیادے ہیں اور کتنی سیلریت یہ ہے کیو ایس جو ہوتا ہے اس کنسٹریکشن فیلڈ میں بہت ہی اپولڈیس کا رول ہوتا ہے تو آج میں بتاتا ہوں آپ کو کیو ایس کے بارے میں کس کے بینیفٹ کیا ہوتے ہیں اگر آپ کیو ایس بننا چاہتے ہیں اگر آپ فرض کریں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں آپ سرویر ہیں یا ڈرافٹ مین ہیں یا کوئی اور فیلڈ کی جاب کرتے ہیں تو کیو ایس بن جائیں اس کے دو آپ کو بینیفٹ بتاؤں گا نمبر وان اس کے بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں سرویر ہیں یا سائٹ انجینئر ہیں اپنے ڈپلومہ کیا ہوا ہے یہ ڈرافٹ مین ہے اگر آپ سرویر ہیں تو آپ کی سیلری فرض کریں آپ اگر دو تین سال کا ایکسپیرینس ہے تو چالی سے پچاس ہزار ہوگی لیکن اگر آپ کیو ایس ہوں گے تو آپ کی سیلری سے ڈبل ہوگی ڈبل نہیں ہوگی تو ون پنٹ سیونٹی ہوگی یعنی کہ ایٹی تھاؤزنڈ ہوگی اگر آپ دس سالہ سرویر ہیں اور اگر آپ کیو ایس دس سال ہیں تو کیو ایس کی سیلری لاکھ ڈبل لاکھ سیلری ہوگی سب سے بڑا فیدہ اس کا سیلری کا ہے نمبر ٹو آپ آفس میں رہیں گے روب سے بچیں گے جب آفس میں کام کریں گے کیلکوشن کرنی ہوتی ہے پیسے کی اوپر بلنگ کا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کی ریلیشن شیپ جو ہے وہ آنر کے ساتھ جی ایم کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ سٹرونگ بنیں گی اس سے آپ کو فیدہ ہوگا فیوچر میں آپ فیوچر برائٹ ہوگا اس میں آپ کے کامپنی میں لانگ ٹرم آپ اس میں رہا سکتے ہیں جس کے منیفٹ ہوتے ہیں تیسے نمبر پہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اس کو جن کپروں میں ٹائل لگا کر لگا کر آئیں گے اسی کی نیچے بیٹھ کے اپنا کیو ایس کا کام کریں گے شام کو اسی شیپ میں جائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کی بائی بچے ہیپی ہوں گے ہمارے پاپا آئے ہیں لیکن اگر آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو سبو آپ دہا دوکار اچھی طرح سوٹ بھوٹ آتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں تو گربنی جیسے جون جلائی میں آپ کی شکل بھی پہچانے نہیں جاتی ہوگی جس لیے میری ایڈوائیس ہے کہ آپ کیو ایس بنیں اور بہت ہی اچھا کام ہے اگر آپ فیلڈ میں ہیں تو بڑی جلدی بن سکتے ہیں یہ تو اس کے بینیفٹ ہوگی اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو کیو ستا ہے وہ بیک بون کی طرح ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ میں کیونکہ سارے کیلکولیشن پیسوں کی کوانٹیٹی کی سب کچھ اس نے کرنی ہوتی تھوڑی سی مسٹیک کر لے جب پیسوں کا آگے پیشے ہو جائے تو وہ پرابلم ہوتی ہے جس لیے جو ہونر ہوتا ہے مینجمنٹ بہت قریب رہتی ہے اور اس کے ہمیشہ اس کی سیلری عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو بھی ایک پروجیکٹ کے انڈ تک ہوتی ہے تو اگر آپ پیس بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو آٹو کیٹ کا بیسک ناجلج آنا چاہیے کیوں آپ کو بیسک ناجلج آنا چاہیے کیونکہ جب کوانٹی کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو ڈیمینشن کی ضرورت ہوگی تو آپ جب ہارٹ کا اپی کے اوپر پرمیشنگ کریں گے تو ٹائم لگے گا اگر آپ آٹو کیٹ جانتے ہیں فوراں جیسے فرسکری یہ گریٹ بیما اس کی پرمیشن نکال لیں گے اس کی ڈیمینشن نکال لیں گے اسی طرح اگر آپ فوٹنگ کی ڈیمینشن نکال لیں گے تو فوراں فوٹنگ کی پرمیشن نکال لیں گے تو اس لیے آٹو کیٹ کا بیسک آنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت ایزی ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ آ جائیں وہاں پر ساری آپ کو بیسک ناجلج کی ڈیٹیل ویڈیو مل جائیں گے اس کے بعد نمبر ٹو پہ آپ کو ایکسل کرنا چاہیے ایکسل کا صرف بیسک ایڈوانس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو شیٹ بنانی آنے چاہیے آپ کو اس طرح کے کالم بنا سکتے ہوں جیسے یہ شیٹ ہے پرنٹنگ کر سکتے ہوں آپ کو ملٹیپلائی ڈیوائیڈڈ پلاس مائنس کے سارے فارمول لیں چاہیے کیونکہ اپنے کونٹی کیلگورٹ کرنی ہوتی ہیں اس سے بہت جلدی ایکسل سے نکل آتی ہیں اس کے علاوہ اپنے بلنگ کرنی ہوتی ہے آئی پی سی بنانی ہوتی ہے کیش فلو بنانا ہوتا ہے تو ایکسل کا بیسک آنا بہت ضروری ہے یہ بھی اگر آپ بیسک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ آجیں وہاں پر میں نے ایکسل کے بارے میں ٹیل کورس بنائے ہوئے ہیں نمبر تین نمبر تھرڈ پہ آپ ایک اس طرح کا ماسٹر بیک بیکو بنا کے رکھ لیں جیسے ایرس فیلنگ کا یہ بنائے ہوئے ہیں اس آئیڈ کا آسفالڈ کا کرل سٹوون کا روڈ مارکنگ کا سارے بنے ہوئے آئٹم میں ڈیٹیل ڈسکریپشن کیسے لگانی ہے تو اس طرح آپ نے نکب آٹو کو فنگا یہ کنکریٹ کی پورا بنا ہوا ہے اس طرح آپ ایک ماسٹر بیکو ہر آئٹم کا بنا کر رکھ لیں اس کے بعد جب بھی آپ نے بیکو بنانا ہے اگر آپ کنسلٹنگ میں کام کرتے ہیں تین چیزوں کو کافی کریں اور کوانٹی کلکولیٹ کریں جیسے میں نے آپ کے شیٹ بتائی ہے تو کوانٹی کلکولیٹ کنکریٹ کی بریکس کی پلاسٹر کی جو بھی سٹیل کی کرنی ہے کلکولیٹ کریں اور یہ ماسٹر شیٹ جو ہو گیا آپ کے پاس ایکسل کی اس میں آپ ڈالتے جائیں تو آپ کی ازی بیکو بڑی جلدی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کاسٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کاسٹنگ کے لیے دو طریقے ہیں ایک تو مارکٹ سے پرائس لے لیں اس لیے آپ اس طرح کی ماسٹر شیٹ بنا لیں اس میں ہر جو آئٹم ہوتی ہے جیسے یہ کنکریٹ ہے رین فورسمنٹ ہے کنکریٹ کے بارے میں اس کی جو بھی ہے پرائس ہے وہ پی اپ ڈیٹ کر دے ہر تھرڑ تھری مانت بعد یا کوارٹرلی بیس یا انیوری آپ اس کی پرائس کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کاسٹ اسٹیمیشن لگانا بہت ہی ایزی ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے اٹو کیٹ سے پرمیشن لے لی ایکسل میں اپنے چیزیں بنا لی اور اس کے بعد آپ کو نالک ہونا چاہیے بیسک جو اس فیلڈ سے سوڑا ریلیٹ نہیں ہیں یعنی کہ کنکریٹ کا کون سا یونٹ ہوتا ہے یہ کیا یونٹ ہوتا ہے آپ کو جو چیزیں ہوتی ہیں ڈرینگ سے پتہ انہیں چیزیں ایکسکیویشن لین کنکریٹ پارٹر پروفنگ رین فورسمنٹ اور جو خاص اہم چیز ہے بار بینڈنگ شیڈول یعنی کہ بار بینڈنگ سکیجول یا وہ آپ کو بنانا چاہے بنانا بنانا آتا ہو وہ ایکسل پر بانتا ہے ڈرینگ سے دیکھ کر جانے کتنے سریعے اس فورسمنٹ میں آئیں گے نیچے کتنے اوپر کتنی بینڈنگ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جوب ہے یو ایس کے لیے اور پاکستان میں جو کیس ہوتا ہے وہ بار بینڈنگ سکیجول بناتا ہے اور اس سے ٹوٹل سریعہ نکالتا ہے کتنا رین فورسمنٹ چاہیے ہری بار ہر ڈائیک کی سیپرٹ اس کے لیے میں ایک بہت ہی ڈیٹیل ویڈیو لے کر آ رہا ہوں آپ کو یہ سارے فارم شیٹس میری ڈسکرپشن مل جائیں گی یا میرے چینل پہ یا وہاں پر میرا ای میل ڈریس ہے وہاں سے ای میل ڈریس سے مجھے ای میل کر سکتے ہیں آپ کو میں سارے چیزیں دیتے ہوں گا یہ کیس کی جو بہت ہی امپورٹنڈ ہوتی ہے پروجیکٹ میں تو آپ سے ریکویسٹ ہے یا آپ کے فیوچر کے لیے اگر اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اچھے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں اور ایک کے ساتھ ساتھ آپ ایسی کے نیچے آفس کے اندر بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ ڈپلوم آلڈر ہیں آپ کے زیادہ جنہیں کہ بی ایسی انجنین یا ایم ایسی نہیں ہیں تو آپ کیوں سیکھیں اس کے لیے آپ نے فیلڈ میں دو تین سال کام کیا ہوا ہے تو پریکٹیکلی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں صرف آپ اس کو کمپیوٹر کے اوپر لا کے سکھیں ڈیلی رات کو ایک سے دو گھنٹہ بیٹھے کمپیوٹر کے اوپر تو یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں وہاں سے سیکھیں آٹوکیٹ کے بارے میں کوانٹی کے بارے میں آپ کو میری چینل سیم سارے چیزیں مل جائیں گی جیسے آپ کو بہت فیدہ ملے گا آپ کا فیوچر برائیٹ ہوگا ایک تو سیلی آپ کامپننگ جا رہی ہے اس کے لیے آپ پارٹ ٹیم بھی کام کرتے ہیں میں آپ کو ایک سیمبل دیتا ہوں سیون سیکس میں میکراتشی میں صرف کیوئی ایس کا کام کرتا تھا پرائیٹ ویڈ تو پلاس ایک لاکھ سے زیادہ کماتا تھا دوزار سات میں کیوئی ایس کی وجہ سے میرے سات میں اس روی اور دوسری لوگوں تھے چالیس پچاس زار کماتے تھے جس طرح یہ کیوئی ایس کی جو بہت ہی اچھی ہے تو اس کے لیے میری آپ کو ڈوائیس ہے کہ آپ اس کے لیے ضروری ہے آپ کو آٹوکیٹ آنا چاہیے اور اس کے بعد ایکسل آنا چاہیے کیوئی ایکسل پہ آپ کیش فلو بھی بنائیں گے کیونٹی تو نکال نہیں ہے کیونٹی کے علاوہ کیوئی ایس کے کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹوٹل اتنے ملین کا کنٹریکٹ ہے اتنے ملین پے ہو گیا ہے آپ کو بیسک انفارمیشن آج چاہیے فیڈر کیا ہوتی ہے کنٹریکٹ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے ریٹینشن کیا ہوتی ہے ایڈوانس پیمنٹ کیا ہوتی ہے کتنا پیمنٹ بنا لیا ہم نے اتنا باقی ہے کیش فلو بنانا ہوتا چارٹ یا ایسے میں نے پچھلی ویڈیو آپ کو بتایا ہے اس میں چارٹ بنتے ہیں اپنے منسلی جنوری میں ہمیں یہ پیمنٹ چاہیے فریوری میں یہ چاہیے پیارے سارے کیوئی اس کے کام ہیں تو آپ آج سے سٹارٹ ہو جائیں اگر آپ اس فیڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ انشاءاللہ فیو ڈیس میں یعنی کہ تین چار مہینے میں چیزیں سیکھیں فیلڈ کی جوب چھوٹ دیں گے آفس کے اندر آ جائیں گے آپ کی سیلری بھی زیادہ ہوگی اور آپ کی جو مینجمنٹ ہے یا اونر افس سے آپ کے ریلیشنشپ بھی اچھی ہوتے گی تو امید کرتا ہوں آپ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو ایک اچھا ایڈوائس اور اچھی موٹیویشن ویڈیو ملی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ سب کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں ٹو ٹری ٹی ریورٹ اینیمیشن پی ایم پی کے پروگرام لے کر آ رہا ہوں پروڈیٹ مینیمیڈ پروفیشنل کے ایکسل کے کونٹیٹی کے بار بینڈنگ سکیجول کے اور بھی بہت ساری چیزیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تو تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ